سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویری پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں اسلام علیکم ماظرین سیون ایچ نیوز سچ کو رکھیں آپ کے آگے اٹھارہ تاریخ کی صبح میر چوک پولیس ٹیشن حدود کے علاقے کوٹلا علیجہ میں ایک ختل کی واردہ پیش آئی تھی اس کیس کا جو خاتل مین اکیوز ہے ایون شیخ نصار احمد اس کی عمر ستاویس سال بتائی جا رہی ہے اور پیشے سے یہ ریال اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے اور اے ٹو افسر بیگم اسی کی اہلیہ ہے جس کا ختل کر دیا گیا جو وکٹم ہے ان کا نام واجد بتایا جا رہا ہے اور اس شخص کی عمر پچیس سال بتائی جا رہی ہے اے ٹو افسر بیگم سے واجد کے ناجائز تعلقات تھے ایسا بتایا جا رہا ہے اور یہ کبھی کبھی اس کو زبردستی اس سے پیسے بھی مانگتا تھا اور بلیک میل بھی کیا کرتا تھا اب افسر بیگم اور ان کے شہر شیخ نصار احمد نے ایک پلان تیار کیا واجد کو گھر بلا کر اس کا ختل کر دیا اور اس کو وار پہ وار کر کے مرنے تک اسے نہیں چھوڑا پولیس نے ان دونوں خاتلوں کو گرفتار کرتے ہوئے ایک پریس میٹ کر کے عدالتی تیویل میں دے دیا اگر برا کام کروگے برے کا انجام بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیے اب یہ تھالی دو ہاتھ سے بجی یا ایک ہاتھ سے بجی یہ آپ اس کا فیصلہ کر کے کامنٹس میں بتائیے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سب کا آدھم آج مرچوک پولیس نے قائم نمبر 57-24 ایک مرڈر کیس میں جو اکیوز نے ان کو پکڑا تھا چیزیں کی آٹارہ تاریک کو صبح ایک مرڈر ہوا تھا مرچوک پیس لیمٹس میں جو کورٹلا لیجائے دیا پہ ہوا تھا اس میں اکیوز جو ہے دونوں شیخ نشار احمد جو علی جا کوٹ 17 سال کا اومار ہے اور ریلیشٹر کا کام کرتے ہیں اور جو دوسرا اکیوز ہے افسر ویگم ان کا والدہ ہے یہ وکٹیم کا نام جو ڈیسیز جو جس کا کتل ہوا ان کا نام ہے واجد جو پیزا دیگوڑکے بھی رہنے والے پچیس سال کا اومار ہے ڈیسیز واجد اور نشار اکیوز نشار ہے دونوں پانچ سال سے دوست تھے ان لوگ ملاقات موبائل ریپیر سے ویسے ہویا تھا اور پانچ سال سے آنا جانا ہوتے رہتے تھے جو جو اے ٹو ہے ان کے ساتھ جب دستی اللیگل ریلیشنشپ نے دولپ کیا جو ڈیسیز نے دولپ کیا اور ساتھ ساتھ جب بھی آتے ان لوگ پائسہ بھی ان سے اکیوزن سے لیتے تقریباً چار لاکھ روپے بھی لیا ہوا جو ڈیسیز لیا سترہ تاریک کا جب بھی پائسہ مانگتے تو واجد ہمیشہ ہلکا لے دیتا اور پائسہ نہیں دیتا ساتھ رہ تاریک بھی بھی گالہ گالہ شوہا تھا اٹھارہ تاریک صبح صبح چار بجے صبح اکیوزن نے واجد نے کال کر کے آفسر بیکم کو گالی بھی دیا تھا اس کے بعد ان لوگ نے گھر پہ بلایا گھر پہ بلانے دینے کے بعد ان لوگ پلان کیا جو دونوں آفسر بیکم اور نشار رحمت نے پلان کر کے ان کو گھر پہ بلایا اور جب بیڈروم پہ آیا تھا اور وہ اس میں نشار کہیں چپا ہوا آتا جیسے ہی واجد آلی اندر گسا بیڈروم کے اندر نشار نے اپنے اکپاس جو نائف اس سے اٹاک کیا بال پکڑنے کوشش کیا یہ سارا ہی کیا تب بھی نائز لکھ پایا جس میں بارہ سے تیرا نائف کٹ سنجوری ہم کو دکھا اس باڑی میں اور اس کی وجہ سے سپورٹڈ ہو گیا جس دن ہم لوگ گئے تو پورا پورا بیٹ کے اوپر بھی خون نکلا ہوا تھا جو دونوں آفسر بیگم اور نیسارا مات دونوں اپنے کپڑے چینج کر کے وہاں سے باغ گیا آج ہم لوگ انفرمیشن تھا کہ وہ ایم جی بی ایس پہ باغنے کو کوشش کر رہے تو ہم لوگ گیارہ بجے آس پاس پکڑا تھا یہ پورا جو آپریشن ہے اپنے دیشنل 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 جائیں گیر پورا سپرمیشن پیو آتا اسی بی میرچوک اپنا گائیڈ کرتے ہوئے آئے سپیشنلی انسپیکٹر میرچوک رویندر اور ڈی آئی میرچوک دلی بہت مہنت کی ان لوگ پکڑنے کے لیے ساتھ ساتھ خرائم پیس ڈی نیش سانتوش یاسمین سلطان سبھی لوگ حضر بات سیٹی بولی سیٹس ڈی سیٹس ڈی سیٹس ڈی سیٹس اس موقع پہ ہم سبھی کو ریپیسٹ کر رہے ہیں جب بھی ایڈیا میں کوئی انسوشل ایلیمنٹ یا کوئی انٹی سوشل اکٹیوٹی کرتے ہوئے تو ترنت لوکل پولیس کو انٹیو میٹ کر دیجئے اور ساتھ ساتھ الیکشن پورٹ بھی لاغو ہو چکے ہیں کوئی بھی انٹی سوشل ایلیمنٹ انٹی سوشل اکٹیوٹی کر رہے ہیں کوئی بھی کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کو نقصان یا یا اس کو ایلیگل فیور کر رہے ہیں تو ہم لوگ ان کے اوپر جرور ایکشن لیں گے ہم لوگا جب آمی کیا ہے پورٹ بھی اس کو مادے کیا ہے ایلیگل ختم ریلیشنشپ ریلیشنشپ اس وحامرانو پیہ خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سویں ہچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News